اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر خیر خیرے سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ میں آج پکوڑی بنانے جا رہی ہوں کیونکہ موسم بھی اتنا خوبصورت اور دل کا شورہ ہے کہ ایسے میں دل کرتا ہی پکوڑی ضرور بنا جائے بارش میں سب بھی فرمائش کرتے ہیں کہ پکوڑی بنائے آپ کو میرے چینل فیری ایکسپرٹ میں خوش آمدید تو میں نے یہ سارے چیزے تیار کے رکھ لی ہیں پکوڑے کی تو پکوڑے پکار سبزی کاٹ لی ہیں میں نے جیسے آلو اور پیاس کے پکوڑے بنا رہی ہیں یہ سارے مسالے ہیں میراج ہیں جنیا ہے بیکنگ سوٹا ہے اور جن گرم پانی ہے تو آپ نے سارے مسالے جو ہیں وہ اس میں شامل کرنے ہیں بیٹر میں اور نیم گرم پانی سے یہ ہوتا ہے کہ جو پکوڑے ہیں وہ سوفٹ سے پنتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے نیم گرم پانی کر لینا ہے ان کو بیٹر بنانے کیلئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے ایک پیالی بیسن لے لی ہیں اور آپ اپنی صاف سے بنائی ہے جس طرح درل کے افراد ہیں اس حساب سے میں لیے ایک پیالی بیٹر بنائی ہے تو یہ میں نے ڈال دیا ہے آلو کی کٹنگ آپ نے دیکھ رہے کہ میں نے کس طرح کٹنگ کی ہے لمبی لمبی آپ نے کٹنے رہے ہیں آلو سارے بات ہوتی ہے کٹنگ کٹنگ آپ اچھی کریں گے تو اس کے لوگ بہت اچھی آئے گی ٹھیک ہے یہ جناب یہ ہے دھنیا کو میں نے پاورڈر نہیں ڈالا یہ دھردرہ سا آپ نے پاورڈر نہیں ڈالنا ہے اس کو پاورڈر نہیں ڈالنا تو یہ بہت اچھے لگتے ہیں سپاورڈر میں یہ پسی لال مرچ میں نے اٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے نمک نمک آپ نے حسب زائی کا ڈالنا ہے میرچ بھی آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالے جو سپیسی کھا سکتے ہیں تو سپیسی ڈال زیادہ ڈال دی ہے اور یہ ہے سفید زیرہ ایک سے ڈیٹ جمچی نے ڈے لیا ہے اپنے بیسن کے مطابق آپ نے یہ سپیسی ڈال لیا گی ہے کٹی لال مرچ کٹی لال مرچ اور دھنیا جھلدرہ سے کٹا وہ سپیشل ہوتا ہے پاورڈر میں تو یہ چھٹکی میں نے پیکنگ سوٹا ڈال دیا ہے اسے پاورڈر ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اسے بیسن سوڈر سے ہوتا ہے کہ پکڑ سال مرم سے ہو جاتی ہے اور یہ میں نے ایک بڑی لائک بڑی جو ہے پیاز یہ بھی دیکھیں میں نے کتنی خوشت سے باریک باریک کٹی ہے آپ نے پیاز بنا تو بہت باریک کٹی ہیں اسے چورا ہوتے ہیں بہت الکی نا ہی اور موٹی کٹی ہیں ٹھیک ہے جناب اور آپ نے یہ آلو بھی جو ہے وہ اتنا خوشے سے لمبے لمبے کٹی لے تو زیادہ پکڑ کی تھی لوگ اچھی آدھتی ہے اور مزیدے لگتے ہیں ایک سر بزار کے پکڑے آپ نے کھائیں تو دیکھیں کہ اسی میں اسے کی کٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور بزاری پکڑے تو اچھے سے ہیلڈی میں نہیں ہوتے ایک اور میں بار بار وہ فرائے کرتے ہیں تو انہیلڈی ہوتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ دھرمی بنائیں اور باہر کے آوائیڈ کیتی ہیں تو میں نے یہ نیم گرم پانی دے لیا ہے اگر آپ نے پانی سے اس میں ڈال دیا تو بہتر پتلا ہو جائے گا اور آلو پر پانی چھوڑ دے گا تو پانی بہت زیادہ ہو جائے گا اور یہ پکوڑی صحیح نہیں بنیں گے میں نے اچھا طرح سے مکس کر دیا ہے اور اس کو میں نے کم لگا لیتا ہی تو میں نے کٹی ڈال دیا اس کو پکایا چھوڑ کر دی اب اپنے اچھے کو رکھیں تو پانس مند کے لیے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اس کے بعد ہم اس کو پڑائی کریں گے کیونکہ یہ کھوڑا سوڈر اس میں ڈالا ہے تو یہ سوڑ سے پھولیں گے تو اس کو چھوڑ دیا تھا تو چلے جی میں افتار کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم سپیشل سے پکوڑے بنائے ہیں آپ بارش میں ضرور پکوڑے کھانا بسل کرتے ہوں اور ایسی دیزی کو بہت مزیدار سی لکھتی ہیں آپ گھر میں بنائیے باہر کی چیزوں سے ذرا پرہزی رکھیں باہر کی چیزیں تو ہم اسانے سے اس میں اسانے کے لیے خرید تو لیتے ہیں لے لیتے ہیں لیکن بعد میں ہمارے میڈے کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی تو چلے جی ہم سٹار کرتے ہیں فریم آر کا لیتے ہیں اور ہمارے ہاں گیس کا بہت ہی ایشو ہے گیس ہمارے ہاں بہت ہی پرابلم کرتی ہے اگر سے چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ اس حکومتیں تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے کیا کر سکتے ہیں لیکن خیر کوئی بات نہیں حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں انسان کو ہر حالات میں ایڈجسٹ کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ میں نے ہلکی آنس کر دیا ہے اس کی گرم ہونے کے بعد آپ نے اس کو ہلکی آنس کر دینا ہے اور ہلکی آنس پر یہ پکیں گے تو اندر سے بھی اچھی طرح سے پکیں گے اور آپ کے جو پکوڑے جلیں گے بھی نہیں تو آپ نے جب گرم پہلے صحیح کر دینا ہے پھر اس کو ہلکی آنس کر دینا ہے تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے ریف فرائی ہوگے بلکہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے اندر سے بھی آپ کے پک جائیں گے آپ نے فل آنس نہیں کرنی ٹھیک ہے جی بہت ہی سپیشل اور بہت ہی مزیدار پکوڑے بننے والے ہیں پکوڑے تو بہت ہی قسم کے بنتے ہیں جسے پالا کے پکوڑے بن گئے پھینگن گئے اور اب تو بہت سبزوں کے بھی تجربے کے جاتے ہیں جی بنا لیتے ہیں جی بھنڈی کے بنا لیے جی اس کے بنا لیے اس کے بنا لیے لیکن جو آلو اور پیاس کا کمبینیشن ہے نا وہ بہت ہی سپیشل ہوتا ہے اور بہت ہی مددار یہ جو ہے نا فکوڑے بن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ بھی اکثر گھر میں بناتی ہوں گے لیکن آج آپ اس طریقے سے بنایں اور جوائے کیجئے بارش کے موسم کو اور بس یہ دعا کریں کہ بارش اب کے لیے رحمت ثابت ہو زحمت ثابت نہ ہو کیونکہ بہت سے علاقوں میں بہت سے شہروں میں تبہائی مچ کی ہے اور سلاب آگئے ہیں اور گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں اور بہت دخصان ہوا ہے لوگوں کا تو آپ دعا کہ خدا ان کے حق میں بہتر کریں اور ہمارے لیے بھی اسلامیان کریں ٹھیک ہے جناب بین یہ اب اس کو یہ سائٹ جیل کر رہی ہوں تو کیونکہ وہ نیچس گلڈن ہو گئے ہیں اور اندر سے اب اس کو محبت دنے کے لیے آپ نے اور چھوڑنا ہے تقریبہ نے اس کو ٹھمی ٹائم لگتا ہے اتنے سے پکوڑے بھی پانچ دس منٹ پانچ منٹ تو لازمی ہی لگیں گے کیونکہ اچھی طرح سے آپ نے کرسپی کرنے اور اچھے اندر سے گلانا ہے تو اس کو ٹھائم ہوتے نہیں پڑے گا جل بازی میں ہم پکا بھی لیں اور فٹا فٹ اور کھائیں اور مزہ بھی نہ آئیں ہر کام کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے جو کام ہم محنت سے کرتے ہیں وہ ہمیں کامیابی دلاتی ہے دیکھیں میں اس میں ٹک لگا رہے ہیں چھوٹے ٹکے یہ جو ہے اندر سے اس کا اول جائے اندر سے پک جائے ماں آپ دیکھ رہے ہوں کہ میں چمٹہ ایوز کر رہی ہوں کہ مجھے چمٹے سے پکانا چلگتا ہے دوسرا یہ ہے اس کی یہ اندر سے сделать لگایا میں نے تاکہ اندر سے اول جا کے اندر سے فٹا جائے گا تو یہ سوفٹ دے جائیں گے اور اس سے بھی صحیح طرح سے پک کے تیار ہو جائیں گے دیکھیں کتنا خوصورت کلر اور زبردست یہ پکوڑے تیار ہو رہے ہیں ضرور آپ کے ممی پانی آ رہا ہوگا اور آپ کا دل چاہ رہا ہوگا کہ یہ گرم کرم مجھے بلیں اور بفٹا فٹ جو ہے میں سکھاؤں اور جو ہے وہ بارش کا موسم میں جو ہے وہ انجوائے کروں آپ کے ہمیں بارش ہو رہی ہوگی اور گوال پنڈی میں تو اور یہ کراچی میں بہت زیادہ ہی بارش ہوئی اللہ انکرہم کرے بہت تباہی ہوئی ہے تو خدا ہر جگہ پر اپنا کرم کرے اور جو ہے نا بس یہ دیکھئے ہیں پکڑوں تقریب میں تک تیار ہونے کے قریب ہو گئے ہیں تو میرے اس کی فائدہ دو طرح سے چینج کر لی ہیں آپ پلیز میرے چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچ جائے ٹھیک ہے جناب میرے چینل کو آگے شیئر کیجئے آپ کا بہت شکریہ آپ کے سپورٹ سے ہم آگے پڑھتے ہیں اور جو ہے وہ آپ میری جو ریسپیز کو فالو کیجئے اور گھر والوں کو انجوائے کرائیے اور خود بھی اس کا مزا لیں تو چلیں جی مجھے آپ دیجئے اجازت ہمارے زبادست سپیشلز پکوڑے جو ہے وہ ریڈی ہیں ہم گھرم بھرم کھائیں گے آپ بھی اسے بنائیے اور فٹا فٹ اسے بنا کے انجوائے کیجئے ٹھیک ہے جناب اور یہ دیکھیں کتنے کرسپی اور لذیز پکوڑے تیار ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو اسے چٹی کے ساتھ کیا کیچپ کے ساتھ پودینے کی چٹی بنائیں اور اسے مزے لے کے انجوائے کے جی آپ دیجئے مجھے آپ اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا نیکس مجھے تک کے لیے اجازت اللہ فکر